بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی بودھ کے روز ایک بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ چین سے رپورٹ ہو رہی ہے چین اپنے گزشتہ ان تمام وعدوں سے ایگریمنٹ سے اوفیشلی مکر چکا ہے منع ہو چکا ہے ریورس لے لیا ہے چین نے کہ تائیوان کے خلاف کبھی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا چین کے صدر شی جنگ پنگ نے اوفیشلی اس چیز کو انڈوس کر لیا ہے اور چینی صدر شی جنگ پنگ جو کہ اب اس سال کے آخر میں تیسری بار چین کے صدر منتغب ہو جائیں گے دوبارہ سے کافی پاپولر ہیں وہ اپنے کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے تو تائیوان کا یہ معاملہ بھی کافی حد تک ان کے کریڈٹ پر جائے گا اب اوفیشلی چین اس چیز کو تسلیم کر چکا ہے کہ ون چائنہ پولیسی کے تحت اگر اس سے پہلے چین تائیوان کے ساتھ صرف سفارتی محاصفر صرف پولیٹیکلی سیاسی طور پر بیان بازی کے ذریعے سے تائیوان کو باز رکھنے کے لیے چین سٹیٹمنٹس دیتا تھا کنڈمنیشنز کرتا تھا اب وہ سب سلسلہ نہیں ہوگا بلکہ اب تو فوج کا استعمال بھی ہوگا اس چیز کو نام دیا گیا ہے تائیوان کوسٹین اینڈ ری یونیفکیشن یہ صدر شی جنگ پنگ کا ایک سپیسیفک ٹرم ہے نیو ایرا چین کے اندر ایک نئے دور کا آغاز اس کے اندر اس چیز کو بڑا اہم قرار دیا گیا ہے اس وائٹ پیپر کے جاری کرنے کے بعد اب وہ عسکری خطرات تائیوان کے لیے بہت زیادہ ہو چکے ہیں جو پہلے شاید اس طرح کے نہیں تھے لگتار کی جنگی مشکو کے بعد اب تائیوان باقاعدہ اس خطرے سے دوچار ہے کہ کسی بھی وقت چین انویڈ کر دے گا اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ صدر شی جنگ پنگ اس سال کے آخر بر ایک بار پھر صدر منتغب ہونے سے پہلے کیا تائیوان انویڈزن کا فیصلہ لے سکتے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور لگتار کی جنگی مشکو کے بعد اپنے شو آف پاور کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد چین نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اس سے پہلے بہت سارے اگریمنٹ تھے چین کے تائیوان کے ساتھ کہ چین کبھی آپ پر فوج کشی نہیں کرے گا کبھی حملہ آور نہیں ہوگا طاقت کا استعمال نہیں ہوگا وہ تمام در چیزیں رد کر دی گئی ہیں اور یہ رییکشن ہے چین کا کہ امریکہ تائیوان کے پیچھے کیوں کڑا ہے اور تائیوان کو اس چیز کی سزا ہے کہ اس نے امریکی ہاؤس آف سپیکرز کی ریپریزنٹیٹیو نینسی پلوسی کو اپنے ہاں کیوں ہوسٹ کیا اس پوزیشن کے سامنے آنے کے بعد اب چین کی ملٹری کی بھی ایک سٹریٹمنٹ سامنے آ چکی ہے بدھ کے روز اور چینی ملٹری نے بھی اپنی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے یہ کہا گیا ہے چینی ملٹری کی جانب سے چین کی مشرقی کمانڈ ہے کہ ہم نے اپنے بہت سارے اعداف جو ہیں وہ مکمل کر لیا ہے اور جنگی مشکیں کی اور اس کے بعد صورتحال تسالی بکش ہے یہ چین کی فوج چین کی سیاسی قیادت کو بتا رہی ہے اور دنیا کو بھی بتا رہی ہے کہ ہماری سیچویشن کیا ایک تفصیلی جو سٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں پیپلز لیبریشن آرمی کی مشرقی کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ لگتار کی جنگی مشکیں جو کی گئیں سمندری حدود میں فضائی حدود میں اس میں ہم نے تائیوان کے ادگرد اپنے بہت سے مقاصد جو ہیں وہ بڑے زبردستری سے اچیو کیے اب وہ مقاصد کیا تھے وہ مقاصد تھے وہ اچیومنٹس تھیں چینی فوج کی وہ صلاحیت جانچنا کہ اگر ہمیں انویجن کرنی پڑے تو ہم کتنے کیپبل ہیں اب چین کی فوج گاری ہے کہ ہم تیار ہیں وی آر ریڈی اس سب کے ساتھ چین کی مشرقی کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم بہت باریکی سے چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں تائیوان کے اوپر اور اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں فوج کی اور جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کمبٹ ریڈینس پٹرول جنگ کی اندر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور اس سب کے ساتھ قومی سلامتی اور علاقہ خودمختاری کو محفوظ بنانے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں اب یہ چینی فوج کی سٹیٹمنٹ اسی روز سامنے آ رہی ہے جب بیجنگ سے وائٹ پیپر جاری ہو رہا ہے چین کے پریزیڈنچل پیلس سے اب اس سب کے ساتھ ایک اور بات سنیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی کہ چین وائٹ پیپر جاری کر چکا اور اس کے پاس سیچویشن کیا ہوگی دیکھئے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہانگ کانگ کا معاملہ تھا بہت زیادہ تائیوان کے ذرا علجا ہوا کیونکہ ون ففٹی سکس ایک سو چھپن سال تک جو ہانگ کانگ ہے چین کا ایک جروبی حصہ اسی ساؤڈ چائنہ سی کے ایک کارنر پر موجود ہے ہانگ کانگ اس کو نائنٹین نائنٹی سیون نے میں چین نے ون چائنہ پولیسی کے تحت برطانیہ سے مہاہدہ کر کے چین میں مرچ کیا تھا ون ففٹی سکس یئرز کے بعد انیس سو ستانوے میں ہانگ کانگ افیشلی چین کے کنٹرول میں آیا تھا اس میں چین نے ایک ٹرمنالوجی مطارف کروائی تھی اس میں ایک ون چائنہ پولیسی تھی اور ٹو سسٹمز کا ایک سلسلہ بتایا گیا تھا دو ہانگ کانگ پر بھی چین پہلے دعویٰ کرتا رہا تھا اور آخر کار نائنٹین نائنٹی سیون میں چین نے برطانیہ سے اس کو حاصل کیا اور پچاس سالوں تک کے لیے اس کو ایک داخلی خودمختاری دے دی بہت امپورنٹ چیز وہ اس وقت چین کے دو وائٹ پیپرز ہیں جو تائیوان کی حوالے سے ہیں اس سے پہلے انیس سو ترانوے میں اور سن دو ہزار میں ان دونوں مائدوں کے اندر چین واضح منچن کر چکا ہے تائیوان کے سامنے یہ ہم کبھی بھی آپ کی سرزمین پر فوج نہیں بھیجیں گے لیکن اب جو یہ دو ہزار بائس میں وائٹ پیپر سامنے آیا ہے بدھ کے روز دس اگست کو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہم فوج بھیجیں گے اب امپورنٹ کیا ہے سن دو ہزار کی وائٹ پیپر میں چین نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے جو دوسرا وائٹ پیپر تھا ایک نائنٹی نائنٹی تری والا وائٹ پیپر ہے جو چین نے تائیوان کے حالے سے جاری کیا تھا ایک سن دو ہزار میں جاری کیا تھا سن دو ہزار والا جو وائٹ پیپر تھا اس میں چین نے لکھا تھا کہ اینی تنگ کین بی نگوشیئٹڈ کسی بھی چیز پر بات ہو سکتی آپ کے ساتھ یعنی سفارتی معاملات آپ کے ساتھ ہم تیہ کر سکتے ہیں اب دو ہزار بائس کا یہ جو وائٹ پیپر ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں یوز آف ملٹری فورس ہے اس میں طاقت کے استعمال سے تائیوان کے اوپر چڑھائی کا ایک اشارہ دے دیا گیا ہے اس میں طاقت کا استعمال کرنے کا چین نے کہا ہے اب اس وقت امپورنٹ چیز چائنا کی کمیونسٹ پارٹی واضح طور پر یہ تجویز کر چکی ہے چینی پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کو کہ ہمیں ون کنٹری ٹو سسٹمز کی جانب جانا چاہیے جیسے کہ ہم نے ہانگ کانگ کے ساتھ کیا نائنٹین نائنٹی سیون میں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہانگ کانگ کے ساتھ کیا ہوا تھا ہانگ کانگ کیسے چین کے پاس ایک سو چھپن سالوں کے بعد واپس آیا تھا اس معاملے کو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ چین کی ایک علاقائی بھوک کو ظاہر کرتا ہے چین مزید علاقے اپنے ملک میں شامل کرنا چاہ رہا ہے بظاہر اس سے لگتا ہے کہ چین کے اندر ایک بھوک ہے حوص ہے لیکن امپورڈر چیز میں ساکتا آپ کے سامنے رکھوں تائیوان کی جو مین لینڈ افیرز کی کونسل ہے اس نے اس وائٹ پیپر کو کنڈمٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ اس کے اندر چین کی جاریت بھی ہے اور چین کی خواہشات پر مبنی ایک پالیسی جھلک رہی ہے تائیوان کے 23 ملین لوگ تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ کسی بھی باہر سے مسلط شدہ فیصلے کو قبول نہیں کریں گے اس رکھ جو تائیوان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ one country two system proposal جو ہے اس کو ریجٹ کرتی ہیں اس کو کوئی بھی public support نہیں ملے گی تو یہ بڑی important چیز ہے اب اس situation کے بعد کیا ہوگا force کا استعمال کب ہوگا یہ اہمیہ کے چین کے صدر شی جنگ پنگ لگاتار ایک چیز کا نام لیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے new era new era of شی جنگ پنگ پاکستان میں جیسے آپ نے سنا عمران خان کی تبدیلی خیر وہ کیسے بھی ہوئی لیکن چین کے اندر شی جنگ پنگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک new era ایک نیا دور آئے گا نیا دور کیا ہوگا definitely اسی چیزہ 17 کی steps ہوں گے دنیا کے اندر اس وقت popular decisions لے کر politicians elections بھی جیت رہے ہیں حکومتیں بھی بنا رہے ہیں اس کی example پروس میں آپ بھارت کو دیکھ لیں اس کی example امریکہ میں امریکی سر decisions لیے دنیا کے اندر یہ ایک ideology ہے یہ ایک mindset ہے یہ ایک approach پائی جاتی ہے اب چین کے ساتھ shading pink تیسری term probably جیت جائیں گے ظاہر ہے جس طرح کہ وہ فیصلے لے رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کافی زیادہ crisis پیدا ہو جائیں گے چین نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب طاقت کا استعمال کرے گا بہرحال اس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا چلوں کہ انیس سو ستانوے میں ہانگ کانگ چین کے پاس تو آ گیا تھا after one fifty six years اور پچاس سالوں تک کے لیے اس کی ایک داخل خود مختاری ضرور ہیں لیکن سن دوہزار بیس میں ایک ہانگ کانگ national security لا پاس کیا تھا چین نے اس کے مطابق چین کی maximum presence بھی ہے influence بھی ہے ہانگ کانگ کے اندر فیصلہ سازی میں بھی اور تمام ترشیزوں کے اندر بھی تو اب یہ بڑا important ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہوگا امریکہ جو کہ بہری بیڑا بھیجنے کا الان بھی کر چکا ہے مزید بھی کس ٹپس لیے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں کس کے جانب جائیں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں انسٹراغرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ